ارشاد فرماتی اس کی طرف رشتہ بیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو نمبر دو اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پچیدہ نہ ہو نمبر تین اس کے ہاں بچوں کی پدائش میں آسانی ہو جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں محبت کو دعوت دی تھی ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر تین اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا عورت کہنے لگی میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں چلے اندر چلے میں آپ لوگوں کو خانہ دیتی ہوں وہ بزرگوں نے پوچھا کیا گھر کا مالک مجود ہے عورت کہنے لگی نہیں وہ گھر پر مجود نہیں انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے رات کو جب خاند گھر آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی وہ کہنے لگا انہیں اندر لے کر آؤ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا انہوں نے جواب دیا ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے عورت نے پوچھا وہ کیوں ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی اس کا نام مال ہے اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نام کامیابی ہے اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خاند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئی عورت نے آ کر خاند کو سارا ماجرہ سنایا وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی عورت نے خاند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں میاں بیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی اس نے جلدی سے اپنی رائے دی کیوں نہ ہم محبت کو بلا لی اور ہمارا گرانہ پیار و محبت سے بھر جائے خاند کہنے لگا بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ عورت باہر آئی اور بولی آپ میں سے محبت کون ہے وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے عورت حیران و پریشان ان کا مو دیکھنے لگی عورت نے مال اور کامیابی سے کہا میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں دونوں نے جواب دیا اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے لیکن تم نے کیوں کہ محبت کو بلایا ہے یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی اپنے دل میں اپنے اور عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجئے آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے یاد رکھئے اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ جیسی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی